نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بدکار عورتوں کو سزا دینا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتے ہوئے کندہ اور حضر موت تک پہنچی تو وہاں کے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منایا اور سانپ یعنی کافر اپنے بلو سے نکل آئے اور کچھ عورتیں نمودار ہوئیں جو خوشی کا اظہار کر رہی تھی ان عورتوں نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے اور دف بجاتی ہوئی باہر نکل آئیں یہ حالات دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے اس منافقانہ سرکشی کے خلاف اقدام اٹھاتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ ایک پیغام بھیجا جس میں چند آشار لکھے ہوئے تھے ان کا ترجمہ یہ ہے ابو بکر کے پاس پہنچ کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہاں بدکار عورتوں نے تحمتیں لگائی ہیں ان عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے ہیں اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو توفیق دے آپ ان کے ہاتھ تیز دھار تلوار سے کاٹ دیں جیسے بجلی آسمان پر چمکتی ہے یہ پیغام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا متوازے انسان آتش فشہ پہاڑ بن گیا اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے شمشیرے بے نیام بن گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے گورنر کو یہ حکم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتقام لیں چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیئے ایون الاخبار